اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مصطفی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مصطفی خان موٹرز اینڈ ٹریکٹرز یوٹیوب چینل فرینڈز امید ہے کہ آج آپ لوگوں کے لیے جو ٹریکٹر لے کے آیا ہوں یہ آپ لوگوں کو کافی پسند آئے گا ٹریکٹر دوہزار پندرہ مادل ہے ریجسٹریشن کی بات کریں تو اس کی ریجسٹریشن آپ کو پنجاب کی ملے گی ٹریکٹر جو ہے کافی نیٹ اینڈ کلین ہے لش کنڈیشن کا ہے ٹریکٹر کے ساتھ آپ کو یہ جو مزید سامان ہے یہ آپ کو اس کے ساتھ ملے گا ٹریکٹر کے اگر ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ لاسٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر لی شیئر کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک کلیئر پہنچ سکے تو چلتے ہیں ٹریکٹر کی ویڈیو کی طرف اور سپیسیفیکیشن میں یہ ٹریکٹر آپ کو ستاونہ ایچ پی کا فور سلینڈر اور ٹائر جو ہے یہ آپ کو اس کے ساتھ جو ہے پری انسٹال ملیں گے آفٹر مارکیٹ یعنی کہ اس کے جو جینین ٹائر ہیں وہ اس ٹریکٹر کے اندر انسٹال نہیں ہیں اس کو دوسرے ٹائر لگا دئیے گئے ہیں لیکن یہ کافی مضبوط مٹیریل اور ہیوی ڈیوٹی کے ٹائر ہیں ٹریکٹر کے ساتھ آپ کو یہ جو بیک بے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ کیمن ملے گا یہ جو کھلی جو ہے شیشوں کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے جو کہ ڈرائیور آزرات کے لیے کافی آسانی پیدا کرتی ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ فرانٹ بمپر جو ہے کافی ویٹ کا یہ آپ کو اس کے ساتھ ملے گا اگر آپ اس ٹریکٹر کو لینے میں خواہش مان دیا تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءالو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اسی آنر کا جو ہے ڈائریکٹ نمبر شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کلیر لیا آپ جی فرانٹ سے آپ کو ٹریکٹر دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو فرانٹ پر یہ ٹریکٹر دیکھاتا ہوں انشاءالو امید ہے آپ کو یہ کافی پسند آئے گا سب سے پہلے اس کی جو فرانٹ کا بمپر ہے اس کی بات کرتے ہیں تو یہ کافی ہیوی کیسم کا اس کا فرانٹ بمپر ہے کافی اس میں چھوٹے سائز بھی آتے ہیں اور اس میں خوبصورت ڈیزائن جو ہے اس کو لگا دیتے ہیں لیکن اس کا یہ جو فرانٹ بمپر ہے آپ اس کو تھوڑا سا دوبارہ جو ہے ری پینٹ کر کے اس کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے ساتھ میں سب سے پہلے آپ کو اس فرانٹ ٹیر کی ہم بات کرتے ہیں 9.0R20 کا اس کا سائز ہے ریڈیل ٹیر بیلشینہ کے اس کے ٹیر ہیں میڈین بیلارس ہے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ فرانٹ ٹیر جو ہیں آج کل آفٹر مارکیٹ اگر آپ اس کو لینا چاہے تو یہ سکسٹی پلس سے اوپر جاتے ہیں کیونکہ اس کا جو ہے ٹیروں کا ٹریکٹر کے اوپر کافی سارا یعنی کہ ڈیپینڈ ہوتا ہے باقی یہ سپیسیفیکیشن 57HP4 سلینڈر ہے ٹریکٹر مکمل کمپلیٹ باندھے کہیں سے اس کو جو ہے دوبارہ نہیں کولا گیا ماسی وائس کا فیول پامپ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا فیول پامپ جو ہے اس کو کولا گیا ہے کیونکہ فیول کے اندر جو ہے کافی کچھرہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے فیول اتنا خالص نہیں آتا اس لیے اس میں کچھرہ ہونے کی وجہ سے اس کو کولا جاتا ہے تو یہ اتنی جو ہے مسئلہ یا اس کو نہیں سمجھا جاتا ٹرانسکورٹ کے لحاظ ہے باقی جو ہے بیلارس کا یہ آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں پانچ سو دس آہ شو کے ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر نو سکریچ ہے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے یہ آپ شائننگ دیکھ سکتے ہیں شائننگ جو ہے اس کی بالکل پوری ہے آہ اس کے ساتھ یہ جو آہ آپ کیبن دیکھ سکتے ہیں یہ کیبن اور ڈرائیور حضرات کے لیے کافی آسانی پیدا کرتی ہے کیونکہ سردیوں کے آہ سیزن میں جب شگر آہ کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو تب سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے آہ مشکلات کا باعث بنتی ہے تو اس لیے اس کو یہ جو ہے انسٹال کیا گیا ہے آپ کو بیک ٹیروں کے ہم بات کرتے ہیں تو اس کے جو ٹیر ہیں یہ تیشان کے ٹیر ہیں آہ یہ بھی کافی اچھے ٹیر ہیں اور یہ میڈ ان پی آر سی ہے تو اس کا جو ہے آہ میننگ شاید میں آپ کو بعد میں آہ کلیر کر کے آہ دسکریپشن میں دے دوں گا اس کا لنک آہ اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آفٹر مارکیٹ بھی لے سکتے ہیں آہ اس ٹریکٹر میں جو کہ مین بات ہوتی ہے جیسے ریڈ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے ہوزنگ کو تو اس ٹریکٹر کا جو کہ آہ ہوزنگ ہے یہ بلکل کلیر ہے آہ یعنی کہ کہیں سے نہیں ٹوٹا ہوا ٹریکٹر جو ہے اندر دکان کے اندر کھڑا ہے اس لیے اس کے اوپر آہ تھوڑی سے اندیر آہ ہونے کی وجہ سے ٹریکٹر کافی ریڈ لگ رہا ہے باقی جو ہے کنڈیشن وائز ٹریکٹر کافی نیڈ اینڈ کلین ہے تو اس ٹریکٹر کی جو کہ مالک نے ڈیمانڈ کی ہے وہ ہے اس ٹریکٹر کی تئیس لاکھ روپے جی ہاں تئیس لاکھ روپے اس ٹریکٹر کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کیا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک لیے پہنچ سکے دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا اللہ حافظ